بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں کچھ طاقتیں مذہبی جذبات کو اور معاشرتی جذبات کو اور دوسرے ایلیمنٹس کو بڑھا کے ملک میں ایک انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس پر بڑا گھور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے بھی جو ٹویٹ کیا اس میں یہ کہا ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے اسامہ من لادن کا اس وقت پاکستانی حکومت کو پتا تھا لیکن اوباما گورنمنٹ کو دھوکہ دیا گیا جو کہ ہمارے ساتھ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اتنی امداد لینے کے باوجود ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے ان کا یہ غصہ کیا رنگ لائے گا کیونکہ چائنہ کے ساتھ پاکستان کے اس وقت جو تعلقات ہیں اور جو نئے بلاکس بن رہے ہیں اس میں امریکہ کو سخت قسم کی پریشانی ہے اور وہ ہمارے خلاف سادشوں میں مصروف ہے پاکستان کی قیادت اس وقت جس کی قیادت عمران خان صاحب تحریک انصاف کے چیرمین اور وزیران پاکستان کر رہے ہیں انہوں نے اس کا بھرپور جواب دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ کور خوشگوار ہوا کا ٹھنڈ آ جاؤں گا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن پارٹیوں میں رضا ربانی صاحب اور خواج آصف صاحب نے بھی امریکی صدر ٹرمپ کے اس بیان کو کنڈم کیا یہ ہمارے پاکستان سوالات رہیں گے جو ہم اپنے پینل کے سامنے رکھیں گے پینل میں موجود ہیں ہمارے ساتھ میاں تارک محمود صاحب ہیں یہ صاحب کا منسٹر بھی ہیں اور پاکستان مسلم علیہ نون کے کئی دفعہ ایم پی ہو چکے ہیں میاں حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بھی سینر جنرلسٹ ہیں اور احمد کمال صاحب صاحب کا بیورو کریٹس ہیں ہمارے ساتھ بندشاہ صاحب ہیں یہ سب کا ڈریکٹر جنرل ایف آئی اے اور آئی جی پولیس رہ چکے ہیں اور سینر تجزیہ کہا رہے ہیں بندشاہ صاحب پہلا سوال آپ سے ہے کہ آرمی چیف نے ایک بہت الارمنگ کل اپنی جو نیشنل سیکیورٹی ورکشاہ میں بیان دیا ہے اور افسران سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے تاکہ مذہبی معاشرتی اور معاشی طریقے سے ایسی انریس پیدا کی جائے جو کہ معاشرہ یا ملک کے طبقے آپس میں ٹکرا جائیں وہ یہ ملک کے لیے بڑی خوپناہ کی جائے جس کے طرف اکثر لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ ففت جنریشن وار شروع ہو چکی ہے تو آرمی چیف کے بیان کے تناظر میں ذرا بات کا آغاز کی دیئے جی اصلے جو ریاست کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان جو ریاست کے عوام اور جو حکومتیں ہیں اور ادارے ہیں اور ریاست کے درمیان ایک تناظر بے اعتمادی کی کیفیت پیدا ہو تاکہ لوگوں کا ریاست کے اوپر اعتماد جتنا کم ہوگا دشمن جو ہوگا اس کو وار کرنا آسان ہوگا یہ اب چلتا چلتا یہ کانسیپٹ اب یہ ففت جنریشن وار جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا یہ پہنچ چکا ہے اور یہ جو ٹکنالوجی ہے آج کل یہ اس نے اور راستہ ہموار کر دیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ انفرمیشن یا ڈس انفرمیشن پہنچانا بہت سہل اور آسان ہو گیا اب اس میں اصل کچھ چیز ہے یہ جو تھریٹ ہے یہ عزل سے رہی ہے اور عزل جو ہے نا یہ رہے گی اس کی وجوہات بھی تو ہیں نا کیونکہ معاشر میں اس طرح کی بینصافی ہے کہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے لوگوں کو ہائر کیا جا سکتا ہے لوگوں کو سٹیٹ کے خلاف امادہ کیا جا سکتا ہے جی اس میں یہ تھا کہ وہ عوامل جو یہ بدعتمادی کا سبب بنتے ہیں اصل یہ ہے کہ ریاست اور اس کے کرتا دھرتا جو لوگ ہیں ان کو ان عوامل کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے جس میں یہ ہے کہ ایک نمبر وان کے جو لوگ ہیں ان کو سب کو جو امپلائیمنٹ یا روزگار کا جو حصول ہے ان کے لیے سہل ہو اس کے علاوہ جو تعلیم اور دوسری سیویسز ہیں ریاست کی جو ہیلتھ ہے یہ اس کو میسر ہو جو انصاف کی جو فرامانی ہے فرامی جو ہے یہ اس کو یقینی بنایا جائے اور جو یقصہ مواقع ہیں ریاست کے اندر وہ پیدا کیے جائیں انفرسٹرکچر جو ہے وہ بلڈ کیا جائے لوگوں کے درمیان آپس میں جو ہمہنگی ہے وہ بنانے کے پروگرام شروع کیے جائیں اس میں مختلف طبقات جس میں مذہبی طبقے جو ہے سیاسی ساروں نے ایک رول ادا کرنا ہوتا ہے تاکہ اس خمیر سے کبھی وہ جو بدعتمادی والی فضاء ہوگی وہ قائم نہیں رہ سکے گی وہ آٹو جو ہے میکنزم ہوگا کہ غلط قسم کے تصورات خیالات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ اچھی چیزیں جو ہیں یہ نیوٹرلائزمز کو کر دیں تارک مہمو صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ آرمی چیف کے نیرکالجس قسم کی یعنی بات کی ہے اس سے ہی لگتا ہے کہ خطرہ ہمارے درازے کے اوپر دستک دے رہا ہے کیا کہیں گے اچھی بات کیے انہوں نے اس کے اوپر سوچ رکھنی چاہیے اور ہر مکتب فکر میں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان میں ایک اس طرح بیدلی لاست کے ہیں جو ایسی انفلوینس جو اس طرح ان کو کریئیٹ کیا جاتا ہے اور اس طرح ایک خلاف ایک فائدہ اٹھایا جاتا ہے ایسے فائدے نہیں اٹھانے چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنی کمیونٹی میں ایک سوچ پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کا بھلا کریں اور ہم قانون کا اترام کریں معاشرے میں شیرنگ کریں معاشرے میں شیرنگ کریں ایک دوسرے کا بھلا کریں آپ دیکھیں تھوڑا سا فرق ہے ایڈیوکیشن بھی آج اللہ کا فضل و کرم ہے دیکھیں اس کے باب جو بھی کوئی تو ڈائی کروڑ بچہ سکولوں سے باہر ہے مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں بچے اس کو روکنا چاہیے قانون کے مطابق بھی روکنا چاہیے اس کے اوپر گورنمنٹ کی نظر ہونی چاہیے اس میں کوئی گجائش والی بات نہیں کہ کسی کو اس طرح گجائش دی جائے بہتر یہی ہے کہ تمام لوگ اپنا اپنا کام کریں جس طرح مندیشہ صاحب نے کہا ہے بیرودگاری بڑھ رہی ہے مہگائی بڑھ رہی ہے گورنمنٹ کے جو بہتری کی طرف لائے ان چیزوں کو دور کریں آج دیکھیں وہ بھی جو پاکستان میں پیدا ہو سکتی ہیں ذریعی جناس وہ بھی ہم اتنی مہنگی لے رہے ہیں لوگوں میں پریشانی بڑھ رہی ہے جب پریشانی بڑھتی ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ لوگ اختیار کرتے ہیں ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے گورنمنٹ کے لیول کے اوپر بھی اور بھی جو ان کی مدد کر سکتے ہیں ایک اور بات میں ضرور کہوں گا کہ ہمیں آرمی چیف کے جو انہوں نے بات کیا اس کو اور پازیٹیو لینا چاہیے ملک کے اندر آپ دیکھیں جن لوگوں کو ضرورت پڑھتی ہے جب وہ عدالتوں میں جاتے ہیں دھکے کھاتے ہیں ضریع ہو جاتے ہیں پھر اپنے بدلے لینے کے اوپر دل جاتے ہیں اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی اشد ضرورت ہے کیارشہری کا حق ہے کہ اسے انصاف ملے اچھا میار ہو لوگوں کو جو لوگ قابل ہیں وہ آگے بڑھیں اسی طرح چلے گا اور بہتری آ جائے گی اگر کوشش کریں گے تو ضرور آئے گی میں سمجھتا ہوں ہم اس کو آرمی چیف نے جو بات کیا اس کے اوپر ہم اسی طرح اس کو بہتر کر سکتے ہیں ایک دوسرے کا فیال رکھیں اور اپنی سوسائٹی میں بہتری لائیں جی عمد کمال صاحب کون کونسی چیزیں کی جائیں کہ عام پاکستانی بھی اپنے اس ملک میں تمام چیزوں کی اونرشپ سمجھے کہ یہ میرا ملک ہے بڑی کربانیوں کے بعد یہ حاصل کیا گیا ہے ملک ایسے نہیں بنتے پانچ سے دس لکھ آدمیوں نے جانوں کا نظرانہ پیش کیا تب جی جا کے ملک بنا تو ایٹمی ملک بن چکا ہے ہم نے بہت خوبصورت سفر طے کیا ایسی بات بھی نہیں ہے پاکستان جب بنا تھا تو اس کے پاس وسائل کی بہت زیادہ کمی تھی اب جو پاکستان آپ کے سامنے موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافیات تک کئی عصوں میں کئی جگہوں پر ہم پاکستان نے بڑی ترقی کیا ہے تو کیا یہ ان کی نظروں میں کھٹکتا ہے دشمنوں کی کہ اس طریقے سے پاکستان جو مسلم دنیا کا واحد ایٹمی ملک ہے اسے نقصان پہنچایا جائے ایسی طاقتیں کوئی کام کر رہی ہیں گزارش یہ ہے ہر فرد ہے ملت کے مقصر کا ستارہ یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا لیکن سب سے جو اچھی چیز یہ ہے کہ آج پاکستان ہماری آرمی گورنمنٹ اپوزیشن ایون چیف جسٹس ماسس ہر سیکشن ایک پیج پہ ہیں اور پاکستان کہتے ہیں کہ ایک ترقی کی راہ پہ گامتر ہو اور انشاءاللہ ہم لوگ ہیں خطرہ اے سچ مجھے تو نہیں محسوس ہوتا کیونکہ میں تو ہمیشہ افغانستان میں دائش کٹھی ہو رہی ہے آپ کے سامنے ٹی ٹی پی نے پاکستان کو نقصان پہنچایا اور کام تو ہو رہا ہے بروچستان میں فنڈنگ انڈیا نے کی ہے سب کے سامنے کلبوش نے جہاں سے پکڑا گیا مزارش یہ ہے اس پہ میں ایک ہی مثال دوں گا ایک مسجد امام ایک بندہ گیا امامت کی تلیئے انہوں نے محلے کی کمیٹی کٹھی تو انہوں نے کہا حافظ صاحب ایک بات تو بتائیں آپ واقع حافظ قرآن ہے تو ہنس پڑھا کہنا اگر یہ صحیح پوچھے تو میرا خدای حافظ بات یہ ہے یہ امریکہ اسرائیل انڈیا یہ جو ایکسس ہے یہ رہنا ہے یہ ختم نہیں ہونا ہے ہم نے اپنے ایفورٹ اپنے ایڈوکیشن بڑی ضروری ہے یہ جو سائز چیزیں ہیں اس کے لیے ایڈوکیشن جب ایڈوکیشن ہوگی امپلائیمنٹ ہوگی امپلائیمنٹ ہوگی اچھے ایک معاشرہ پنپ کرے گا اچھا معاشرہ ہوگا تو اس میں پھر یہ جو یہ جو لسانی یا مذہبی مسئلے ہیں یہ خود بخود اس میں سوئیز آؤٹ ہوگی تو میرا یہ ہے کہ ہم لوگ تعلیم انفرشنیٹلی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تعلیم جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایڈوکیشن ٹیکنیکل وکیشنل جنرل لیبرل آئی ٹی ہر قسم کے ایڈوکیشن یہ باہت حال ہے ہمارے انفرسائد میاں بیب صاحب کئی خبریں ظاہر ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی ہیں وہ اداروں کے سربروں کے پاس تو ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سیریز چال رہی ہے پاکستان کو نقصان پچانے کے لیے مالیاتی طور پر اور آئیسولیشن کی طرف لے جانے کے لیے چائنا کے ساتھ جو ہمیں معایدہ کرتے ہیں اس کے راستے میں روڈے اٹکانے کے لیے داشت گردی کروائیہ کی جاتی ہے تو کیا کہیں گے کہ یہ اس بیان کے سیاکو سباک میں اپنا ٹیک دی ہے میرا خیال ایک باقشاہ صاحب یہ پاکستان کے اندر پاکستان کو پاکستان سے لڑانے کی ایک ساوش کی جا رہی ہے اور یہ محسوس کی جا رہی تھی لیکن اس پر کچھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور پچھلے دنوں میں ہم نے ایک مذہبی ایشو پر دیکھا تو اس میں بہت سارے ایلیمنٹ ایسے گھوسائے جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ایک قسم کا ستاک ہو کر رہ گیا اور اتنا خوف آنے لگا کہ یہاں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد اس کو محسوس کیا ہے میرا خیال ہمارے اصلی اداروں نے اور اس پر انہوں نے کھل کر بات کیا ہے اور اس کو قوم کے سامنے رکھا اس معاملے کو تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ایک کو دیکھا جائے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ کھو کر پیدا ہوئے ہیں اور اس میں سیدھی سی بات ہے کہ بینالقوامی قوتوں کو یہ حضم نہیں ہو رہا کہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو رہا ہے اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ کیونکہ انہوں نے تیس چاریس سال اپنی مرضی سے پاکستان کو چلایا ہے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب پاکستان بلکل مفلوج ہو چکا اور یہ ہمارے مرہونے منت ہے ہم اس کو جس طرح چاہیں گے چلائیں گے لیکن پاکستان نے ان کو جواب دے کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کیا ہے اور اس نے ہمارے دوست ممالک نے یقینی طور پر ہمارا ساتھ بھی دیا ہے اور اس کے بھی پس مندر ہے اپنے مفادات ہوتے ہیں دنیا اس وقت تقسیم ہو رہی ہے لیکن پاکستان کو جو ہے کیونکہ ہم نے سروائیو کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور ہم نے بھی ترقی کرنے کا حق ہمیں بھی آسل ہے تو ہمیں اپنی بہتر اپورچونٹی جو آگے کو آویل کرنا چاہیے تو یہ ساری چیزیں دنیا سے بعض لوگوں کو حضم نہیں ہو رہی اور اب ان کی دال اس طریقے سے نہیں گل رہی تو وہ پاکستان کے اندر سے اپنے مفادات کے لیے پاکستان کو مفلوج کرنے کے لیے پاکستان پچھلے جو آپ ابھی اکتوبر کے اکتیس طریقے کی بات کر رہے ہیں نومبر ابھی نہیں آیا تھا تو جو پاکستان میں ہم دیکھا کہ کور پاکستان بھی ایک وضاہ تو پیدا ہو تو کیسے جہاں امریکہ جیسے دشمن بلکوں کو یہ خاص طور پر میں سمجھے مایوسی ہوئی ہے کہ یہ آپس میں ڈڑے کے انہیں اور محول تو من گیا تھا نہیں بلکل اور پاکستان نے بڑے تدبر کے ساتھ اس پر جو ہے کابو پایا ہے اور یہ اس میں میرا خیال ہے کہ حوصلہ ہے ہمارے اداروں کا بھی حکومت کا بھی اور انہیں سمجھداری کا ثبوت دیا ورنہ جس قسم کا محول بن گیا تھا پاکستان میں ایک خانہ جنگی شروع ہو سکتی تھی لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ایک خطرے سے آگاہی ہو گئی ہے تو اس پر کابو کس طرح پانا ہے دیکھیں سوشل میڈیا پہ ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا ہمیں اس کو شتر بے مہار نہیں چھوڑنا ہوگا اور ایسے ایلیمنٹس کا سراغ لگا کر ان کے خلاف کاروائی کرنی ہوگی اور دوسرے بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے چالیس سال میں ہم نے پورے معاشرے کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا ہے بنیادی طور پر تعلیم میں ہم تقسیم در تقسیم ہوگئے ہیں پھر فرقہ ورانہ لسانی گروہی بیجمار معاملات اور بدقسمتی یہاں تک آگئی کہ دانشور بھی اس حد تک تقسیم ہوگئے ہیں کہ اب کسی کے نظرگیے کو آپ اس سے اختلافات کرنے کی بجائے اس کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر جاتے ہیں اور جب یہ معاملہ جو ہے وہ ایوانوں میں چلا جائے اور صاحب فہم و فراست اور لیڈرشپ میں چلا جائے تو اس وقت ملکوں کا قوموں کا بیڑا گھرک ہو جاتا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے ڈائلاغ ایک دوسرے سے ڈائلاغ کرنے چاہیے ایک دوسرے سے کی بات سننی چاہیے برداشت کا جو مادہ ہے اس کو فروغ دینا چاہیے اس کو ہمیں جو ہے آگے بڑھانا چاہیے اور دوسرا دیکھیں کہ جب آپ کے معاشرے میں جو ہے وہ کسی کی بات سننے کی بجائے اس کو کہا جائے کہ یہ کافر ہے یہ کافر ہے یہ ساری چیزوں کو ہمیں میرا خیال ہے قومی سطح پر اس پر جو ہے ایک تو قومی یقجہتی کو آگے بڑھانا چاہیے اور دوسرا اس ان معاملات پر آپس میں مختلف فرقوں کو بٹھا کر جو ہے ان کی غلط فہمیاں کو دور کرنا چاہیے درشان صاحب شروع کسی نے کیا کہتے ہیں بیماری دماغ سے شروع ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ پاکستان مسلم عمری نون کے جو قائد ہیں جب ان کو یہ سزا ہوئی تو انہوں نے پانچ اشخاص کا نام لیا پھر ان کے نادان دوستوں نے اشارتاً اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کہ فہوی کو ملائم کرتے رہے آئے ساہتا ایسا سرائط کر کے سوشل میڈیا کی بات میں ہمیں سب کر رہے ہیں اس میں یہ تھا کام لوگ سوشل میڈیا پر گالیاں دیتے ہیں آپ کو دکھائی دیتے ہیں اور خاص طور پر نہیں ہے ابھی ہم بھولتے تو نہیں ہے خیر تو محول تو بن گیا تھا کہ اس طرف انہوں نے اشارہ کیا نہیں جو جس کی طرف آپ نے واقعہ اشارہ کیا ہے کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے ہیڈ کو یہ چیزیں بھی نہیں دیتی کہ وہ ریاستی اداروں کے کردار کے بارے میں اس قسم کی باتیں کریں کیونکہ ہو سکتا ہے عارضی طور پر ان کے دکھ بھی ان کو ہوا ہو ان کا اس بات میں کوئی وزن بھی ہو لیکن اس وزن کے اظہار کا یہ فورم ہے یہ درست نہیں ہے کیونکہ جو معاملات عدالتی ہوں جو عدالت میں کیس چل رہے ہوں وہ آپ نے عدالتوں کے اوپر جا کے ڈیفینڈ کر کے آپ نے آپ کو ثابت کرنا ہے کیونکہ اگر آپ عوام کی عدالت لگا لیں گے اور ایسی ایسی باتیں کریں گے تو اصل وجہ یہ جب سے جو جو پولٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے اس نے تو ریاست کے لوگوں کو اس چیز کو باور کرانا ہے کہ آپ نے ریاست اور ریاستی اداروں پہ آپ کا اعتماد ہونا چاہیے نہ کہ وہ خود ہی ان کو عدم اعتماد کی طرف لے کے جائے تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے اسے ہٹ کے کہ ہمارے مسلم لیگ کے نون کے دوست بیٹھے یہ نون کی طرف بھی اشارہ نہیں ہے میں ہر پولٹیکل پارٹی کے ہیڈ چاہے اس کا کسی کا بھی تعلق ہو وہ ریاستی زرداری صاحب بھی کہتے رہے سریدی سی بات ہے وہ بھی کہتے رہے اور پھر لوگ حوصلہ پکڑتے رہے جی وہ میں اسی کو اس کو غلط کہتا ہوں کہ یہ جو روایت ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اگر اس روایت سے تو پھر یہ ہوگا کہ آم آپ عوامن ناز کے لیے ایک دروازہ کھول رہے ہیں کہ جس کے دل میں بھی کوئی چیز آئے تو وہ اور اپنی طرف دیکھے بغیر وہ ریاستی اداروں کے اوپر جو ہے اس قسم کی الزام تراشی یا ایسی قسم کی مطلب غلط باتیں منصوب کرنا شروع کر دے جس کا نہ کوئی حل ہو نہ اس کی کوئی بنیاد ہو اور والٹی میڈلی کیا ہوگا معاشرہ جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جائے گا تو میرا خیال اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور ریاست کو بھی ویسے کوئی اس قسم کا میکنیشن مطلب غلط بات جب اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی عوام نے بھی اور خاص طور پر اداروں نے بھی اس پچھلے دنوں جو اتنی بڑی مذہبی ایک تحریک جو نظر آتی تھی ان میں ایسے ایلیمنٹ شامل ہو گئے تھے جو نہ تو وہ نظر آتے تھے باریش ہیں وہ ہائرڈ ہیں پلانٹڈ ہیں کہیں گھس گئے ہیں انہوں نے جس طریقے سے محلوں گا گاڑیاں توڑی آگ لگائی تو آئیسا ایسا وائز دیلی جب ہم حکومت نے اس کو حل کر لیا تو یہ بھی تو ایک سفر کا اور ایک مائلسٹون امور کر لیا جی جی وہ اس لیے کہ جیسے اگر سیاسی جماعت کے چند لیڈران ایسے کر سکتے ہیں تو وہ جو مذہبی جماعت جو اب سیاسی بھی ہو چکی ہے تو وہ کہیں گے جنب ہمارے لیے راستہ بھی اوپن ہے کیونکہ اگر بہت سارے لوگ باقی یہ باتیں کر رہے تھے اور یہ تو ماشاءاللہ جو آشکانِ رسول کے نام پہ یہ تو ایک سٹیپ اور بھی آگے چاہتے ہیں انہوں نے تو سریحن بغاوت کی باتیں شروع کر دی اور ایک ایسا شخص جو ایک اہم ریاستی ادارے کا چیف ہو اس کے مسلمان ہونے پہ بھی آپ شک کا اظہار کر دیں کھڑو کر دیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ جو کام دشمن بھی نہیں کر سکا وہ ہم کرنے جا رہے تھے الحمدللہ میں انہوں نے سنا ہے کہ انہوں نے مادرت بھی کی ہے اور یہ ایک چیز ہے کہ امی کیبلی ہوگی میں تارک صاحب سے پوچھتے ہیں تارک صاحب آپ تو اس وقت اپنے علاقے میں موجود تھے حالات اگر ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں تو وہ کون سا راستہ تھا انہوں سے میں ایلیمنٹ پر گھوست آتے ہیں تو جب یہ اس پر کابو پایا جا تو پھر یہ بھی پریشانی کی بات ہے ہمارے دشمنوں کو کہ یہ ہمارا یہ ایک وار ناکام ہو گیا کوئی آرام سے بیٹھے تو نہیں ہیں تو کیا کرنا چاہیے دیکھیں جو پاکستان کا اگری دشمن ہے آپ اس سے کوئی دشمنی کے علاوہ کچھ سوچ سکتے ہیں ان کا تو کام ہے وہ تو اپنا کام کرتے رہے لیکن ہمارا کام ہے کہ اپنے گاہ کو سنبھائیں اب دیکھیں یہ بات شروع کی ہے اپنے نواز شریف صاحب سے لیکن میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں جو آپ کے ساتھ انہوں نے کہا تھا بقیدہ کہا تھا کہ یہ چاہ پانچہ شکاہ تھا میں تولیسی آپ کو گزارش کرتا ہوں جب عمران حان صاحب نے ایک سو چھبیس دن کا درنہ دیا انہوں نے پرائم منسٹر اس کی طرف چال پڑے اسمبلی کی طرف چال پڑے انہوں نے کہا لوگوں کو بیل نہ دیں بجلی کے وہ نہ کریں سب کو سوچنا چاہیے جن لوگوں نے غلط کام کیا وہ بھی غلط ہے ٹھیک ہے تو سب کو کہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا آپ نے یہ غلط کیا آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں آج بھی میں نے پہلے بھی یہ آپ سے بات کیا ہے کہ ابھی دیکھیں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے لیڈر بیٹھیں اور آپس میں ایک حد رکھیں محالفت کی ہم بھی ساری زندگی یہ تو بڑی آئیڈیل باتیں کر رہے ہیں دیکھیں تو جو سیاسی ہے دیکھیں نا آج میں انیس سو اٹھاسی میں فرس ٹائم اسمبلی میں آیا تھا جو عزت ریسپیکٹ سے بات ہوتی تھی آج نہیں ہوتی اپنے لیڈروں کو اپنے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ آپ اس طرح کا وہاں پہ اسمبلی میں کھڑے ہوکے اس طرح کا طریقہ کارناہ استعمال کریں میں ایک اور بھی بات آپ کو بتاتا ہوں جو بڑی ضروری ہے ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا تھا کہ گورنمنٹ کی پارٹی کی طرف سے ایک وزیر اٹھ کے اس طرح کی باتیں کریں اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ کوئی آگے معاشرے کو بہتری کی طرف نہیں لے کے جا رہی ہر طرف سوچنا چاہیے اچھی بات کی ہے انہوں نے اشارہ کیا ہے ہمیں اس اشارے کو فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی کمیونٹی میں سیاستدانوں کو اپنے لیول کے اوپر ایک حاد مقرر کر لینی چاہیے کہ ہم نے اس ساتھ تک جانا یہ نہیں کیا ملک کی ملک کا جو بہتر قدم ہو اس کو کسی ملک میں کسی بسنے والے کو زیر نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اس ملک کی بہتری کے لیے بات نہ کروں یہ بہت ضروری ہے بات ہمیں سب کو سوچنا پڑے گا اور بہتری کی طرف لانا پڑے گا اور جو بھی غلط کام کرتے ہیں ان سے لوگوں کو کافی سمجھ آ چکی ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے تعلیم بھی ہے میں نے رور لے گیا میں دیکھا ہے کہ اگر پیپل پارڈی کی حکومت ہے تو اللہ کا بندہ انٹر نہیں ہو سکتا نون لیک کیا تو کسی اور کسی نہیں اب ایسا نہیں ہوا آپ دیکھیں یہ مسیبت تو ہے آپ کی بات ہے تو رو آگے چلتے ہیں پھر کوئی نہیں یہ تو ہو گیا آپ کے ٹھیک آپ یہ جو کہا جاتا تھا کہ ہم جی پولیس کو بلکل بغیر کار دیں گے لیکن آج دیکھیں کتنے لوگ چاہیں گے کرنا چاہیے ہمیں لوگوں کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے جو بھی حکومت آتی ہے اس کو ایک تفہ دیکھنا چاہیے یہ بندہ اس کرسی کے اوپر پیٹھا ہوئے میں اسے چھ مہنے دوں اگر غلط کام کرے گا تو اس کو چاہیے تو آپ نے دے رہے آپ تو پہلے ہفتے کے اور اس کے پیسے چاڑ گیا تھے برنال خان کے احمد کمال صاحب احمد کمال صاحب اب دیکھیں نا صدر ٹرمپ کا دوسرا سوال ہم صورت کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ٹویٹ کی ہے بلکہ ٹویٹ کیا کیا ٹانٹ کیا ہے جس طرح ایک بازاری سا آدمی ہوتا ہے کہ ٹویٹ پھر ری ٹویٹ جب پاکستان کی طرف سے وزیراعظم پاکستان نے بیان دیا کہ یہ آپ ہماری کربانیوں کو تو دیکھ ہی نہیں رہے آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کتنی ہمیں اپنی ایڈ دیا بیس بلین آپ کہہ رہے ہیں ہمارا یعنی ایک سو ساٹھ بلین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے ہمارا انفرسٹرکچر دباہ ہو چکا ہے ہمارا سوشل فائبر دباہ ہو چکا ہے ہمارا یعنی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے تو سارے نیٹوں کے جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی تھی وہ آپ لے کر جاتے تھے کوئی ایک ٹرائے نہیں ہے وہ پھر آپ لوگوں نے تو ہمارا ٹرلین رپیہ کا نقصان کر دیا تو پھر بھی آپ ہم پر ارضام لگاتے ہیں اور پھر اس کے باو جو تھا امریکہ کے صدر ٹرنک کا بھی غصہ کام نہیں وہ کیا کہیں گے ٹرمپ بیسیکلی سفر کر رہے ہیں پاکستان کامپلیکس جیسے ان کو بیٹ نیم کامپلیکس اور بیس ان کی یہ ہے فانڈیشن یہ ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ڈالر دینے سے ہم ان کو سبجوگیٹ کر لیں گے اپنے مطاق رکھیں گے اور اپنی پولیسیز کے مطابق دو مول رکھیں گے جو کہ پوسیبل نہیں ہے سمار وائی سمار ادھر وائیس ٹرمپ جو ہے یہ ٹوٹل ہی آنوائیس ہے سوری تو سے بلکل پاگل آدمی ہے ٹھیک ہے ان کا الیکٹڈ پریزگنٹ ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی وزنم ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایک پیشنس ہونا چاہیے اب بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ ٹرمپ جو ہے اس نے آتے ہی پہلے مسلم امیگرنٹ پھر جرمن چانسلر پھر نورتھ کوریا کے پریزیڈنٹ پھر کینیڈا کے ٹوڈو نے ریٹیلیٹ کیا اب اینڈ پہ پاکستان دو پر آ گیا ان کا ایکسس ہے اسرائیل امریکہ انڈیا جو کہ ہمیشہ پاکستان اب اللہ کے شکر ہے وہ کہتے ہیں ہر پاو کا سواب پاوت ہے اب پاکستان ایک لارجس اسلامی سٹیٹ ہے ہماری آرمی چیف پرائم میسٹر صاحب عمران خان صاحب اپوزیشن گورنمنٹ ہر بندہ ایک پیش پہ ہے یہ گھڑلا کے محصہ میں اللہ کا بڑا شکر ہے اور میں تو بڑا آپ کی میسٹر کو بڑا خوفل ہوں کہ ہم سیلف ریسپیکٹ میں سیلف ریلائنس میں امریکہ کو کلیر قرارہ جواب جو پرائم میسٹر صاحب دیا ہے بلکل فیٹس کے اوپر ہے جتنا بندہ شاہ صاحب نے بتایا جو فگرز ہیں وہ سب قوم کے سامنے ہیں تو ہمیں ان سے ڈرنے کی دیکھیں وہ ایک عربی میں کہا ہوا تھا راس الحکمت مخافت اللہ سب سے بڑی حکمت دھنائی خدا کا خوف ہے ہمیں اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے ٹرمپ صاحب جو بھی وہ کہتے ہیں کرتے ہیں یہ بھی تو بات نہیں ہے نا جس بڑے کے اپنے بیوی بچے کنٹرول میں نہیں ہیں اس کے ساتھ جاتے ہیں اس کے بیوی ہاتھ چھڑا لیتی ہے اس کا بچہ ٹرمپ بیوی تو ہمیشہ ہی طاقتوار ہوتی ہے ہمیشہ ہی صدر ٹرمپ کی اس کا بچہ ٹرمپ اس بیٹ شرٹ پہنتا ہے جس کی گھر میں عزت نہیں ہے اس کے دنیا میں کیا عزت ہے تو اللہ تعالی میرے دعا یہ ہے ہم لوگ ترقی کریں اور اس طرح کی جو پرمکیاں ہیں پرمکیاں ہیں اسے انشاءاللہ ہماری پاکستان کی سالمیت اور ہماری عزت پہ کوئی فرق نہیں ہے مندرشاہ صاحب ہم تو اپنی فارن پالیسی میں اس حد تک سنجیدہ ہیں رہے ہیں کہ ہم نے ساڑھے چار سال وزیر خارجہ نہیں بنایا وہ ٹرمپ آ چکا تھا آخر میں حکومت جاتے جاتے علی جانگیر ایک ایسے آدمی کو جس کو نیب بلا رہی ہے جو نیب میں کیس چل رہے ہیں زید سے ان کو وہاں سفیر مقرر کر دیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اس طریقے سے سنجیدگی ہی نہیں رہی تھی صاحب کا حکومت کی اب تو ہر ابھی کوئی نیا سیٹ اپ آئے گا تو نیا سریعت باتیں ہوں گی اس پر کیسے آپ دیکھیں اصلہ جو پچھلی حکومت کی کوئی اس قسم کی غیر سنجیدگی کے اوپر کمنٹ کرنا میں سمجھا نہیں نہیں کہتا ہوں وقت کرتا ہے پرورش برسوں آسا ایک دم تو نہیں ہوتا مجھے وہ زیب نہیں دیتا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ تو پیپلز پارٹی یا آپ پیپلز آئی کا اینلیسٹ آپ دیکھیں کہ وجہ تو ہوگی جی جی کوئی بھی وجہ جب وہ سنجیدگی انہوں کی نامی حکومت انہوں کی وزیر خارجہ تو نہیں تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک پوائنٹ سکورنگ کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے سرتاج عزیز صاحب وہ ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھی اب اس پہ سوال ہو سکتا ہے کہ کیا سرتاج عزیز صاحب کوئی شعور وہ تھا کہ نہیں کیا وہ امپاورڈ تھے پورے پرائم نیسٹر کے ساتھ اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے لیکن ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھی اب یہ جی حکمت کیا تھی ریاستوں کے نکتہ نظر سے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی فارن منسٹر ہول ٹائم اویلیبل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی ریاست جو ہے وہ خارجہ امور کو وہ سیریسلی نہیں دیکھتی اور یہ نہیں دیکھتی کہ اس ریجن میں کیا کیا بڑی بڑی چیزیں وکو پذیر ہو رہی ہیں یہ جو حوادث ہیں یہ واقعات ہیں یہ پاکستان کو کس طرح متاثر کریں گے اور ان متاثر کو کہ اگر کوئی بھی حکومت اتنی شنگیدہ نہیں ہے کہ اپنا ہول ٹائم وزیر خارجہ مقرر کر سکے تو اس کے کانسکونسز ہو سکتے ہیں تو ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں یہاں ہی سے ہم بیس سے آگے جلیں گے ناظرین آپ ہم لیتے ہیں چھوڑتا بریک ہمارشاتھ رہے گا